پچھلے کچھ عرصے سے بلوچستان میں پنجابیوں کے قتل کے واقعات میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے ایک تازہ واقعے میں 20 جون کے روز بلوچستان کے صوبائی دارالکومت پویٹا سے پچاس کلومیٹر کی مسافت پر زلہ ہرنائی میں واقع پکنک پوائنٹ شبان سے دس پنجابی سیاہوں کو اغوا کر لیا گیا جن کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا لیویز حکام کے مطابق بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب کو نامعلوم افراد پہاڑ سے اترے اور سیاہوں کو یرغمال بنا لیا جس کے بعد ان سیاہوں کے شناکتی کارچیک کیے اور چودہ افراد کو اپنے ساتھ لے گئے تاہم واردات کے مقام سے کچھ فاصلے پر مارکیٹ کے پہاڑی سلسلے میں چار افراد کو اتار دیا اور دس سیاہوں کو اپنے ہمرا لے گئے سیکوریٹی ذرائع کے مطابق اغوا ہونے والے دس افراد میں ایک کسٹم اہلکار شامل ہے جبکہ چار افراد کا تعلق کوئٹا اور دو کا تعلق ملتان سے بتایا گیا ہے جو رشتے میں ایک دوسرے کے کزن ہیں خیال رہے کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر شرپسند تنظیم کی جانب سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے روا برس کلدم تنظیم کی جانب سے تین حملے اور ایک اغوا کی واردات کی گئی ہے طور پر پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اٹھارہ افراد لکم اجل بن چکے ہیں روا برس پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو دہشتگردی کا نشانہ سب سے پہلے بارہ پرائل کو بنایا گیا جب نامعلوم افراد نے بلوچستان کے علاقے نوشکی میں قومی شہرہ پر ناکہ لگا کر مسافر بسوں کو روکا اور شناختی کار دیکھ کر پنجاب سے تعلق رکھنے والے نو افراد کو اغوا کیا اور بعد ازہ انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا قتل ہونے والوں میں زیادہ تر تعلق منڈی باؤدین سے تھا دہشتگردی کا دوسرا واقعہ 28 اپریل کو بلوچستان کے ظلہ کیش میں رونما ہوا جب نامعلوم افراد نے ایک گھر میں تعمیراتی کام کرنے والے دو مزدوروں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور فرار ہو گئے مقتولین کی شناخت محمد شاہد ولد محمد صدیق اور نعیم احمد ولد محمد حنیف کے نام سے ہوئی جن کا تعلق پنجاب کے ظلہ فیصلہ بات سے بتایا گیا تھا روہ برس نووئی کو بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں نامعلوم افراد نے ایک بار پھر پنجاب سے تعلق اکنے والے افراد کو نشانہ بنایا پولیس کے مطابق مسلح افراد نے ایک گھر میں گز کر اندہ دن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہاں موجود سات مزدور حلاق اور ایک زخمی ہو گیا قتل ہونے والے مزدوروں کا تعلق خانیوال سے تھا تجزیہ نگاروں کے مطابق 26 اگز 2006 کو فوجی آپریشن کے دوران نواب اکبر بکتی کے قتل کے بعد بلوچ الہدگی پسند تنظیم کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس میں پنجابی زبان بولنے والے افراد کو نشانہ بنایا جانے لگا ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعہ میں مزدور طبقے کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا جن میں دھیاری دار نائی دھوبی اور درزی شامل تھے دوہزار سات سے دوہزار تیرہ تک شرپسندی کے مختلف واقعات میں پنجاب سے تعلق اکنے والے سیکڑوں افراد کو نشانہ بنایا گیا تاہم گزشتہ برس سے ایک بار پھر کل ادم بلوچ الہدگی پسند تنظیموں نے پنجاب سے تعلق اکنے والے افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا